اگر اس روڑ کو دیا ہے تو وہ پوچھتاش کرے کب تک آپ ایسے گریبوں کی جان لیتے رہو گے کوئی گریب بچارہ صبح نکلتا آپنی محنت مزدوری کرنے کے لئے اور آگے سے یہ حادثے پیش آتے ہیں ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک ہوتا ہے یہ جان بجھ کے یہ حادثے جو آج پیش آیا ہے یہ روڑ والوں کی زمواری ہے ٹھیکے دار کی زمواری ہے یہ کیسے آیا اس میں وہ نمک ڈال سکتے تھے اور ساتھ ساتھ میں یہاں کی جو ہماری پلیس ہے ہماری جو چوکی افسر صاحب محمد صاحب میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان کی جو پوری ٹیم ہے میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ موقع پہ پہ پہنچے انہوں نے اس گاڑی سے زکمیوں کو نکالا ہسپٹل تک پہنچا ہے اور میں ڈاکٹر علی محمد صاحب جو ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں وہ ایبی لیول تھے وہ وہاں آنسپارٹ پہ تھے انہوں نے فرسٹ ٹریٹمنٹ جو ہے پیشنٹ کو دے کے وہاں سے اور جو کچھ ہمارے جیادہ انجوٹ ہوئے ہوئے تھے پیشنٹ ان کو منڈی کے لیے ریفر کیا گیا ہو سکتا ہے ان کو پنچ ریفر کیا جائے گا اس کے بعد ان کو جمعو بھی ریفر کیا جائے گا نہیتی وہ بہت ہی گریب ہے میری ڈسٹک ایڈمسٹیشن سے گزارش ہے کہ ان پیشنٹوں کے نام لکھے جائے اور ان کو مالی جو ہے مدد وہ کی جائے جلد سے جلد دیکھیں سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ حادثہ جو ہے یہ روڈ میک میں کی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے لاکھوں روپے آتے ہیں اس روڈ کے برف کے دوران میں یہ ثبوت کر کے بتائیں کہیں پہ ایک روپے بھی انہوں نے اگر روڈ پہ لگایا ہو تو ثبوت کر کے بتائیں جو بھی یہ نقصان اس وقت ڈریور کا ہوا ہے گاڑی کا نقصان ہوا ہے یا لوگوں کو جو بھی تھوڑا بوتا جو نقصان ہوا ہے وہ صرف سب سے بڑی نالائکی اگر ہے روڈ میک میں کی نالائکی ہے میں ایس بی صاحب سے پونچ ڈیسی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے خلاف ایف آ آ آر لگنی چاہیے کانونی کاروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف آپ دیکھ سکتے ہو اوپر کیمرہ لگا سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو حالات روڈ کی آپ دیکھیں پیچھے تک دیکھیں آپ کس طریقے سے یہاں پر ڈریور کیا کرے گا گاڑی کیسے اتارے گا آپ دیکھو پیچھے لاشتہ کا کامرہ لگاؤ یہ جو بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایکسیڈنٹ کا کارن سرپ یہی ہے کہ روڈ کی نالائکی ہے روڈ میک میں کی سب سے بڑی نالائکی ہے جس کی وجہ سے یہ ہاتھ سائی سٹم پیش ہوا ہے ڈا 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 ڧ موسیقی